اسلام گو فرینڈز ویلکم تی کلاسک اینٹیمنٹ چینل جہاں ہم آپ کے لئے لکھر آگئے ہیں سلسلہ نوویل کہیں پیار نہ ہو جائے کی اپیسوڈ ٹین جس کو آپ کے لئے تحریر کر رہی ہیں سیدہ تحسین تو پھر جلدی سے چلتے ہیں نوویل کی طرف مگر اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں یا تو اس کو سبسکرائب کریں آئیکن بٹن نبائے تاکہ ہماری میں آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کا ملے تو پھر چلتے ہیں کہیں پیار نہ ہو جائے کی اپیسوڈ ٹین کی طرف شازیہ کی کمرے سے جاتے ہی اہمار آگے بڑھا اور آشا کے بیٹھ کے قریب پڑی کرسی پر آبیٹھا بیٹھتے ہی اس نے آشا کا ہاتھ پکڑ لیا اپنا سب کچھ مجھ پر دان کر کے اب مجھ سے ہی ڈرتی ہو پوچھ سکتا ہوں کیوں آشا نے اپنا ہاتھ چھوڑوانے کی صحیح کی لیکن ناکام رہی بیبسی سے آنسو ٹپ ٹپ پرسنے لگے خدا کے لئے میری جان چھوڑ دو مجھے برباد تو کر ہی چکے اور کیا چاہتے ہو مجھ سے آشا نے اسے سکتے ہو اسے فریاد کی اہمار نے یہاں چھوڑنے کیلئے تھوڑا ہی تھاما تھا کبھی نہیں تم بھی ذہنی طور پر تیارہ ہوں میری دلہن بننے کیلئے نہ کہ احتشام آغا کی اہمار نے آشا کا وہ ہاتھ جو اس کی گرفت میں تھا اس پہ اپنے لب رکھتے ہوئے کہا کیوں تماشا بنانا چاہتے ہو میرا آشا نے اہمار کی جسارت پر پوری قوت لگائی اور اپنا ہاتھ ایک چھٹکے سے چھوڑا لیا کیسا تماشا تم بھی تو مجھے پسند کرتی ہونا ایک شادی اپنی مرضی سے کروں گا یعنی آشا فرقان سے اور دوسری شادی گھر والوں کی مرضی سے ہوگی سارا سلطان سے احتشام آغا بیچارہ کا وارہ ہی مرے گا اس بات کے ساتھ ہی اہمار نے دیوانہ وار کہکہ لگایا جس سے اس کے اندر کی جنونی اچھا لگتی نظر آئیں تم پریشان نہیں ہونا بھئی مردوں کو تو چار شادیوں کی جازت ہے میں تو بس دو ہی کروں گا اور دونوں کو بہت خوش رکھوں گا ایک کو ملکا تو ایک کو رانی بنا کے رکھوں گا اب کے اہمار آشا کی لٹ سوارتے ہوئے بولا جبکہ وہ بے بسی سے خود کو اس کے لمحے سے دور رکھنے کی کوشش کرتی رہی گئی لیکن مجھے نہیں کرنی تم سے شادی بیس مجھے ماف کر دو آشا نے دونوں ہاتھ اس کے سامنے جوڑتے ہوئے کہا کہ شاید اس کے پلے کوئی بات پڑھی ہی جائے لیکن یہ نیام ممکنات میں سے تھا کہ اس کے الٹے دماغ میں کوئی بات سم آ جائے اچھا تو تمہیں شادی نہیں کرنی اس سے تو پھر وہ سب کچھ احتشام کو اور باقی گھر والوں کو بتا دو جو ہماری درمیان تھا پھر میں بھی تمہارے راستے سے ہٹ جاؤں گا اگر تمہیں احمد نہیں میں بتا دیتا ہوں آشا کی بات پہ احمد کی تیور بدل گئے وہ دھم کی آمیز لہشے میں بولا تم کیا سمجھے ہو کہ یہ مردانگی ہے مرد کی شان یہ نہیں ہوتی تم اتنا گیر سکتے ہو میں نے سوچا بھی نہیں تھا لیکن تم جو خود میں بڑے مرد بنے پھرتے ہو کہ یہی تمہاری مردانگی ہے کہ ایک عورت کی کمزوری کا فائدہ اٹھاؤ احمد آقا آشا نے بھونکار دے ہوئے کہا پہلے نہیں سوچا تھا تو اب سوچے سویٹھار کہ میں کس حد تک جا سکتا ہوں ابھی تم نے میری حد دیکھی ہی کہاں شرافہ سے مانجھا مردان میرے پاس اور بھی وہاں سے طریقے ہیں احمد نے وحشہ زدہ ہوتے آشا کا چہرہ اپنی مٹھی میں دبرج کر کہا اور دوسرے ہی لمحے ایک جھٹ کسے آزاد کر گیا وحشید دننتے ہو تم گھٹیا انسان مر جاؤں گی مگر تم سے شادی کبھی نہیں کروں گی آشا کے اندر کی نفرت مزید بڑھ گئی ریلاکس بیب یہ تو وقت بتائے گا زندگی میں اگر تم کسی کی ہوگی تو فقط احمد جانگی آغا کی یہ تمہاری تقدیر میں لکھا جا چکا ہے تو تم بھی اپنی آداش اور دل کی تختی پر میری یہ بات رقم کر لوں احمد نے خود پر قابو پاتے ہوئے حس کے اس کی نفرت کا جواب اس کے ماتھے پر اپنی محبت کی محور سبت کر کے دیا جواب میں آشا لرس کر رہ گئی کیونکہ وہ مقابل کی آنکھوں میں اور اس شخص کے اندر اترتی وحشت کو بھاپ چکی تھی بیبسی میں وہ آنکھیں مون گئی احمد بھی واپس اوفی پر آ کر بیٹھ گیا لیکن نگاہیں ابھی تک آشا پر دکھی تھیں جو اس کی زد تھی پھر اس کا حاصل کرنا تو لازم و مظہم ہو چکا تھا اور آشا تو اپنا فیصلہ تقدیر پر چھوڑ چکی تھی لیکن احمد بھی بہت کچھ ٹھانے بیٹھا تھا اب یہ تو وقت نہیں فیصلہ کرنا تھا کہ آشا کی تقدیر اس کی نیا نیا پار لگاتی ہے یا احمد اپنے مضمون اراد امیر کامیاب ہوتا ہے جب ختم ہونے تک شازے بھی آ گئی تھیں ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ شام تک ڈسٹارج کر دیا جائے گا لیکن آشا کی زد پر شازے نے ڈاکٹر سے ریکویسٹ کی اور میڈیسن لکھوا کر ڈسٹارج رہ لیا میڈیسن لی کر وہ لوگ گھر پہنچے تو آشا کو اس کے کمرے میں چھوڑ کر شازے باہر لاؤنج میں آ گئی کیا کہا ڈاکٹر نے بوا نے تفکر سے پوچھا پریشان نہ ہو بوا بخارو اور بی بی لو تھا ڈاکٹر نے ٹرپ لگائی اور ساتھ کچھ میڈیسنز دی ہیں انشاءاللہ جلدی ٹھیک ہو جائے گی آشا شازے انہی بیٹھتے ہوئے انہیں تمام بات سے آگاہ کرنے کے بعد تسلی دی سارا زیبا سے کہو کہ آشا کیلئے سوپ بنا دے شازے انہی سارا کو حکم جاری گیا میں خود بناتی ہوں سوپ سب کے لئے بناوں گی سب کو پسند آئے گا سارا ایکسائٹنٹ میں کچھنگی تربت گئی اچھا اممہ بھی ہسپیٹر میں مجھے زہدہ بھی مل گئی تھی اس کی بڑی بیٹی ہے نا صدف اس کا اپینڈکس کو آپریشن ہوا ہے کیا کہتی ہیں کل کیا کہتی ہیں آپ کل ان کے گھر ایادت کے لئے چلیں پھر پرسوں گھر میں بھی تو پروگرام ہے اور اب ایتہ شام کی شادی میں بھی گندی کے ہی دن بچے ہیں پھر کہاں نکلنا ہوگا گھر سے شادے کو یاد آیا تو بی جان کو آگا کیا اللہ خیئے اب کیسی تھی بچی تم دیکھنے گئی تھی اسے جی اممہ بھی میں اس کی ایادت کر کے ہی آئی ہوں آپریشن ہو گیا ہے بہتر تھی بس اللہ سب کو امان میں رکھے اور ہر قسم کی دکھ اور بیماری سے محفوظ رکھے ہاسپٹل چلے جاؤ تو مریضوں کو دیکھ کے اچھا محلہ بندہ بھی ذہنی طور پر بیمار ہو جاتا ہے دوسروں کو تکلیف میں دیکھ کر شادیہ نے بات کی اختتام پر جھوچڑی لی یہ تو بہت اچھا کام کیا ہے ٹھیک ہے چلے چلیں گے کل سہتہ کی گھر بی جان نے شادے کے ساتھ مل کر کل کا پروگرام منا لیا خواتین اب پرسوں کی پروگرام کی تیانیوں پر ڈسکیشن کرنے لگیں احمر لاؤنچ میں آیا تو خواتین کو وہیں بیٹھے پایا دادو مجھے آپ سے اجازت لینی ہے احمر نے صوفے پہ بیٹھتے ہیں بی جان کو مخاطب کیا اجازت کہہ کی اجازت بی جان نے چوک کے احمر کو دیکھا دادو میں اس سارا کو شاپنگ بھی لے کر جانا چاہتا ہوں پلیز احمر نے قدریت جھجکتے ہوئے کہا کیونکہ شاد یا فپو بھی تو نہیں موجود تھیں شاپنگ پہ لیکن جہاں تک میرے علم میں ہے منگنی کے حوالے سے تو شاپنگ مکمل ہو چکی ہے بی جان نے ٹٹول دی نظروں سے احمر کو دیکھا جانتا ہوں لیکن رسم کی دن میں اسے کوئی تحفہ دینا چاہتا ہوں نا سوش آتا کہ تحفہ اس کی پزند کا ہو تو بس تھوڑی تیر کی تو بات ہے مان جائے نا دادو پلیز احمر نے ملتے تھی انداز میں کہتے ہوئے بی جان کے ہاتھ تھامت کر منت کی اس بات کی اجازت تم آغا جان سے کیوں نہیں لے لیتے بی جان نے اس قرار زفت کرتے ہوئے شرارتیں کہا نگاہ والی درخواست انہوں نے قبول کر لی ان کی مہربانی ہے اب کچھ کہنے گیا تو وہ کیا کہیں گے وہ اجازت نہیں دیں گے شاید خفا بھی ہوں اسی لئے تو آپ کے پاس آیا ہوں بس دو گھنٹے کے لیے لکھا جاؤں گا پلیز فپو اور ماما آپ دادو سے میری سفارش کیلئے نا جب احمر کو دال گلتی ہوئی محسوس نہیں ہوئی تو ناچار شازی اور طاہرہ سے مدد طلب کی ٹھیک ہے جا لیکن یاد رکھنا بس دو گھنٹے بعد گھر واپس آغا جان سے میں بات کر لیتی ہوں بس تم اپنے وعدے کا پاسکنا اسے پہلے کہ شازی اور طاہرہ کچھ کہنی بھی جان نے اسے اجازت دی دی تھی تھانکس مائی سویٹ دادو مجھے پتا تھا کہ آپ اپنے اس خوبصورت پوتے کو نہ کہہ ہی نہیں سکتے احمر نے بھی جان کی ہاتھ پر بوسا دیتے ہوئے چیک تھی کہا اچھا جاؤ اب زیادہ بٹر بھی صحت کے لیے اچھا نہیں ہوتا بھی جان کی بات پر خواتین کا کہہ کا بلند ہوا جبکہ احمر احتجارن بول اٹھا نو بٹرین it's true that you are my first love تم سب بھی میری کل کائنات ہو بس دعا ہے اس باق کی ساری کلیاں یوں ہی ہسی کھلتی رہیں کبھی کسی کی نظر نہ لگے بھی جان نے احمر کے ماتھے پر بوسا دیتے ہوئے کہا آمین سمان احمر کے ساتھ ساتھ تمام خواتین بھی ایک زبان ہو کر بولی اوکے میں اب چلتا ہوں لیکن سارا ہے کہاں نظر نہیں آرہی احمر نے اٹھتے ہوئے پوچھا سوپ بنانے گئی تھی آشا کے لئے دیکھو کچھن میں ہوگی یا آشا کے پاس ہوگی شادیا نے سارا کا پتہ دیا تو احمر کچھن کی طرف آ گیا لیکن سارا وہاں نہیں تھی ساتھ ہی اس نے کچھ سوچ کے قدم آشا کے کمرے کے جانے بڑھا دیا ہے سارا آشا کے نانا کرنے کے باوجود اسے زبر جسی سوپ پلا رہی تھی احمر نے کمرے میں داخل ہونے کے ساتھ ہی جب یہ منظر دیکھا تو کہے بھی نہ نہیں رہ سکا اتنی محبت سے ہمیں کوئی زہر پلانے پر بزد ہوتا تو بسا شاک پی لیتے اور ایک تم ہو آشا کے انکار کر رہے ہو آشا احمر کو اپنی کمرے میں دیکھتے ہو اور پھر کمنٹ پاس کرنے پر دل ملا اٹھے آشا نے ہاتھ کی شارت سے سارا سے کہا کہ وہ مزید نہیں بھی سکتے ہیں کوئی کام ہے تمہیں آشا نے کڑے دیوروں سے احمر سے ذریعہ کیا جی بالکل کام تو ہے لیکن آپ سے نہیں آپ کی دوست سے ہے احمر کی اس بات پر سارا نے چوک کر اس کی طرف دیکھا سارا تیار ہو جاؤ ہمیں شاپنگ کے لیے چلنا ہے احمر نے گوئے آوز کی رضا مندی پوچھے بھی نہیں اپنا فیصل مسلط کیا لیکن میں نے آپ کو بتایا تو تھا کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے شاپنگ تو مکمل ہو چکی ہے نا پھر کسی جانا ہے شاپنگ پر سارا نے بال سائٹ پر رکھتے ہوئے نیپکن سے آشاکم صاف کرتے ہوئے پوچھا ارے بھول گئی تم پرسوں ہمارے نکاح کی رسم ہے بس اس زنگ کے حساب سے تمہاری پسند کا جوڑا لینا چاہتا ہوں آخر تمہاری پسند کے مطابق تیار ہونا چاہیے تاک کہ تمہیں اچھا لگو اور تمہارا دل مجھ پر آ جائے احمر پین کے جبوں میں ہاتھ ڈالے سارا کے روح پر روح کھڑا ہوتا اس کی آنکھوں میں جھاک کر بلا یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں سارا اس کی بات پر چھپ گئی اسے لگا احمر کو آشا کی موجودی کا لحاظ رکھنا چاہیے تھا لیکن اسے کیا پتا تھا احمر یہ سب آشا کے لیے ہی تو کر رہا تھا جبکہ پرسوں نکاح قسم کر آشا نے بے یقینی سے احمر کو دکھا آپ اپنے لئے ڈریس خرید چکے ہیں نا اپنی مرضی کی پھر سارا کی بات ادھوری ہی تھی لیکن احمر نے اس کی بات کر دی ہاں لیکن اب تمہاری مرضی کی ڈریس لینا چاہتا ہوں جب تمہارے ساتھ خوبصورت بندن میں بننے جا رہا ہوں تو پھر ہر بات میں تمہاری پسند اور رضا مندی شامل ہونی چاہیے نا احمر نے بات کے دوران کھنکھیوں سے آشا کو دیکھا جو آسوں کو زبکے بیٹھی تھی چلو دیر ہو رہی ہے دادو نے دو گھنٹی کا ہی وقت دیا ہے شاپنگ کے لیے جس میں شاپنگ بھی کرنی ہے تمہیں آئیس گرم بھی کھلانی ہے اور دھیروں دے کی باتیں بھی کرنی ہے اور بہت کچھ احمر نے سارا کو کلائن سے پکڑ کر بہت محبت سے چلنے کے لیے کہا تو سارا ہونکوں کی طرح احمر کو تکتی اس کی پیروی میں چلنے لگی آشا کی دل میں احمر کی آخری بات سے ایک خیال آیا کہیں وہ سارا کی ساتھ بھی کچھ خلط نہ کرے جبکہ سارا نے تو احمر کی اس بات پر غور ہی نہیں کیا تھا کیونکہ وہ اس کی فطرہ سے کہاں واقف تھی آشا اس کی ڈسی ہوئی تھی اس لیے اسے اندیشہ نے آن کھیرا لیکن کوئی فائدہ ہی نہیں تھا اسے لگا وہ کشہیں کر سکتی اپنے پیچھے دروازہ بند کرتے وہ آشا قرآن سو میں بھکوتا چھوڑ گیا آشا سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ احمر ایسے کیوں کر رہا ہے ایک طرف وہ اسے بھی چھوڑنے کو تیار نہیں تو دوسری طرف وہ پرسوں سارا سے بھی لنکہ رچا رہا ہے بیٹی آنکھوں کو موندے سوچو کی سمندر میں ڈوبے وہ بیٹ گراؤن سے ٹیک لگا گئی سارا احمر کے بتانے کے باوجود ماما اور نانو سے جازت دینے آئی تھی اور ساتھ ہی انہیں بتایا کہ آشا کو سوپ پلا دیا ہے میرے جسم دے دیجئے گا بی جان کے کہنے پر وہ خاموشی سے چلتی ہوئی بھار گاڑی کی طرف آئی جہاں احمر فرنس ڈوب کھولے اس کے انتظار میں ہی کھڑا تھا سارا گاڑی میں بیٹھ گئی تو احمر نے بھی ڈرائونگ سیٹ سمالی اور گیٹ عبور کرتے ہوئے گاڑی سڑک پر دوڑا دی سارا میں لر سے باہر دیکھ رہی تھی جب احمر نے گود میں دھرا ہوا اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کی ناؤزب امیوں کی درمیان اپنی مضبوط امیوں لچائیں سارا احمر کی اس حرکت پر سمٹ کر رہ گئی یہ کیا کریں آپ احمر کی گرفت میں لچی سارا کی امیوں نے مضاہمت کی لیکن احمر کی مضبوط گرفت نے سارا کی امیوں کی اول جھنگو سلشنے نہیں دیا ہمارا نکاح ہونے والا ہے جلدی رقصت ہی بھی ہو جائے گی میرے ساتھ کو انجوائے کرنے کی بجائے تو مجھ سے اتنا کتھراتی کیوں ہوں احمر نے سارا کی اتجاج کرنے پر تیکھے انداز میں سوال کیا جانتی ہوں ہمارا نکاح ہونے والا ہے لیکن ابھی ہوا تو نہیں آپ مجھے ایسے حیراز نہیں کر سکتے ابھی ہمارے درمیان وشنہ بننے والا ہے بنا تو نہیں نا پھر اتنی فرینکنس اور ایسی حرکتیں ہمیں زیب نہیں دیتی سارا احمر کی ابھی تک ہاتھ تھامی رکھنے پر جھنچلاتے ہوئے بولی لیکن مجھے ہی سب پسند ہے جب مجھے تمہاری پسند کا اتنا خیال ہے تو تمہیں بھی تو میری پسند کو منغزے خاتی رکھنا چاہیے احمر نے لجازت سے کہا میں آپ کی ہر پسند کا خیال رکھوں گی لیکن شادی کے بعد اسے پہلے مجھ سے کوئی امید مت رکھے گا سارا نے دو ٹوک انداز میں کہا چاہے مجھے برا لگے تب بھی ایسا رویہ ہی رکھو گی احمر نے زواری انداز میں کہا آپ کو برا لگتا ہے تو لگیں میری پلا سے میں خود کو بیمون نہیں کر سکتی نہ اپنی ہی نظر میں گر سکتی ہوں ایسی حرکتیں کر کے سو پلیس میرا ہاتھ چھوڑ دیجئے ہم تو تمہیں نظر اپنی منگیتر اور ہونے والی منکوہ کے ہاتھ پکڑنے کو حراس کرنا کہتے ہیں احمر نے اس کی بات کو ترجیح دینے کی بجائے پھر سے سوال دا گا جی بینا کسی تعلق اور وجہ کے کسی نام حرم کو ٹچ کر کے پریشان کرنا حریسمنٹ کے زمدے میں ہی آتا ہے احترشام بھائی سے ہی کچھ سیکھ لیجئے انہیں خاندان کی روایات کا کتنا پاس ہے ان کی بھی تو شادی ہونے والی ہیں لیکن انہیں ایسی اوچھی حرکتیں کرتے ہوئے نہیں دکھا میں نے کبھی سارا نے بھی دوبار دو کہا اتنا تو وہ جانتی تھی کہ آشہ اور احترشام کی درمیان بھی ملاقات ہوتی ہے لیکن احترشام کی سلجی ہوئی طبیعت سے بھی وہ کچھ حد تک پاکف ہو گئی تھی اسی بنیاد پر وہ اس کی گواہی دے رہی تھی باقی بات تو احمد نے کسی طور حضم کر ہی لی لیکن احترشام کی بات پر آ کر ہمیشہ اس کی برداش جواب دے جاتی اچھا تو تم بڑی طرف دار ہو اپنے احترشام بھائی کی تمہیں کیا معلوم کہ تنہائی میں وہ آشہ کے ساتھ کیا کچھ ہی کرتا ہوگا اور احمد پلیس بات احمد نے کی تھی لیکن شرم سے سارا اس سے نظریں نہیں ملا پائی جب ہی اسے مزید کچھ کہنے سے ٹوک دیا احمد نے جیسے ہزیانیاں کیفیت میں کہکہ لگایا ایک بیوی انتہائی بیباق اور دوسری اس کے برقس اتنی ہی حیادار واہ احمد کیا قسمت پائی ہے تمہیں یہ وہ بات تھی جسے سوچ کر احمد کا کہکہ بلند ہوا تھا گھر چلیں پلیس سارا گویا اس انسان کو سمجھ نہیں پا رہی تھی جب ہی کوئی جائے پنا چاہتی تھی وہ احمد کے بدلتے رنگ دیکھ کر گھبرا گئی تھی ریلاکس ہو جو چلتے ہیں گھر اتنی جلدی بھی کیا ہے احمد نے سارا کا ہاتھ آزاد کرنے کے بعد اس کا گال تھپ تھپ آتے ہوئے کہا جبکہ سارا اس کی سرکت پر سمٹ کر رہ گئی اور پھر سے میرے اسے باہر چھاکنے لگی وہ بیچاری کیا جانتی تھی کہ احمد کے شیطانی دماغ میں اس وقت کیا چل رہا ہے اور اس نے احتشام کا نام لے کر احمد کی اندھے کی آگ کو بھڑکا دیا ہے اس آغ میں جل کر احمد آقا اس قدر اندھا ہو چکا تھا کہ اسے یہ بھی ہوش نہیں رہا کہ اس کا اگلا اٹھنے والا قدم اسے کسی کی نظروں میں کرا دے گا جی فیس آج کے ریب سے اتنا ہی کیسے لگی آپ کو آج کی کہانی یقین ہم پسند آئی ہوگی بہت چل دیکھنے ہی اپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں گی تب تک اپنا بہت خیال رکھی گا اور کمیل سیکشن میں اپنی آگا سے اپنی رائے سے ضرور آگا کیجئے گا تل دن ٹھیک کیا انہلا پیس